موسیقی کہ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ سکون سے جینے کا یہی ایک سلیکہ ہے اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے جو ابھی وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کی بول رہا ہوں میں اس لیے زندہ ہوں کی میں بول رہا ہوں دنیا کسی گھونگے کی کہانی نہیں لکھتی اگلی کڑی میں میں جوڑنا چاہتا ہوں ہمارے ڈائیس پہ تشریف فرما ہے جناب شام لال نساد ڈائریکٹر موشت کلیان سنستان اتر پردیس میں ان کا کمیٹنگ طرف سے سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے پورزور تھالیوں سے ان کا سواگت کرانا چاہتا ہوں اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دس منٹ میں اپنے کلام سے ہم سب سامین کو محضوظ فرمائیں سنچالک مہودے کو سکریہ بھارت کو گڑ تنتر دینے والے بابا صاحب کو نمن اس کائرکرم کے آئوجک مولانا عثمان کاجمی صاحب انہے جو بھی اس کائرکرم اتنے خوبصورت کائرکرم کا آئوجن کیے ان کو تہہ دل سے سکریہ سمانت منچ اپسٹھت جن سمو پترکار بندوں آج گڑ تنتر دیوش منائی جا رہا ہے تو بات بھی گڑ تنتر اور سمبیدھان سے سمبندیت ہی ہونی چاہیے جب ہم سمبیدھان کا پہلا پننہ پلٹتے ہیں بھارت کے سمبیدھان کا جب ہم پہلا پننہ پلٹتے ہیں تو اس کی لائن ہے کہ ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپون پربت سمپن سماج وادی پنت نرپیکش لوگ تنتر آتما گڑ راج بنانے کے لئے اس میں پنت نرپیکش سبد کا پریوک کیا گیا ہے اس لائن پر کوٹ کر بھارت کے سمبیدھان کی ادیش کیا پہلی لائن جو ہم جس کو دھرم نرپیکش بھی کہا جاتا ہے سماج آرث راج نیائے بیچار احبیقت بیسواس دھرم اپاسنا پرتش محسر کی سمانت پرابت کرانے کے لئے تتھا ان سب میں بیقت کی گرمہ راشت کی ایک تا اور اخند تا سنشت کرنے والی بندھت بڑھانے کے لئے دوسری لائن کوٹ کریے گا سنشت کرنے والی بندھت بڑھانے کے لئے ساتھیوں ہم آٹھ کیل پندرہ بھارتی سمجان کے آٹھ کیل پندرہ میں جب ہم آتے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے بابا صاحب نے لکھا ہے جات دھرم لنگ نیواز اسثان جن اسثان کے آدھار بھی کھنڈ ای دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ بھارت میں کہیں بھی نیواز کرنے اور بس جانے کی ستندرتہ ہوگی ساتھیوں جب ہم آٹکل پچیز دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ انتہ کرن سے آباد روپ سے ماننے کی ستندرتہ ہوگی آپ چاہے جس پندھ کو چاہے جس دھرم کو چاہے جس دیوی دیوتا کو آباز روپ سے ماننے کی ستندتہ ہوگی ساتھیوں یہ سمبیدھانی کو بند ہے اس کے بعد میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمبیدھان کا بند ہے تو اینار سی کے مادیم سے بھید بھاو کیوں کیا جا رہا ہے میں ان سماج شیویوں سے جو ہندو مسلم اکتا کی بات کرتے ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ان سے پوچھنا چاہتا ہو کہ اس مددے پر آپ کا کیا رول ہے یہ رول بتائیے آپ اپنا آپ اپنی بھوم کیا بتائیے صرف 26 جنور 15 آگست کو اکتا کی بات کر دینے سے دیش میں اکتا قائم نہیں ہو سکتی اگر آپ اکتا قائم کرنے کے پکشتر ہو تو ایسے مددوں پر سامنے آ جانا چاہیے جب دیش میں سکھ عیسائی الگ دھرموں کے لیے الگ بے وستہ اور مسلمانوں کو الگ سے چلت کیا جا رہا ہے ایسے موقعوں پر دیش کے سبھی اکتا کی قائم کرنے کی پہل کرنے والوں کو منج پہ آنا چاہیے روٹ پہ آنا چاہیے میں کہنا روٹ پہ آنا چاہیے ان سماس سیویوں کی سلطان پور میں بھی میں بہت سے منجوں کو دیکھا ہے ہندو مسلم اکتا کی بات کرتے ہیں پوش میں بات کرتے چاہتا ہوں کہاں گئے پیس کمیٹی کے لوگ جو کہتے تھے کہ ہندو مسلم اکتا کی بات کریں گے آپ دیش میں دیش کے بیروز میں کام ہوگا آٹھ کل پندرہ پندرہ میں کام ہوگا آٹھ کل پچیس کے بیروز میں کام ہوگا آپ دم دو دو کے بیٹھے رہوگے اور جب کہیں منج آئے گا تو منج سے بڑی لمبی لمبی باتیں پھیکوگے کہ ہم اکتا چاہتے ہیں اکتا کہاں چاہتے ہو کئیسے چاہتے ہو اکتا اس کو بتانا ہوگا اب یہ اس طرح سے نہیں چل پائے گا کہ آپ حقیقت سے روب رو ہو لے کے وجہ اگر ایسا کروگے جیسے لوگ منج سے آپ کو بے نکاب کریں گے اور ہندو مسلم واسطوں میں دیش ایک ہے ساتھیوں میں بتانا چاہتا ہوں جس میں بابا صاحب لے سمیدھان لکھا اسی سمیدھو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا ایک میں سماہت کیا اور اس طرح سے جات اور دھرم کے نام پر بھید بھاو کا دفن کیا ہندو مسلم آپ دیش کا دیکھ لو سب کا دفن کیا گیا ملح جات اور دھرم کے نام پر جو بھی بھید بھاو تھے سب کا دفن کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی کہاں سے ہندو جب دیش کو آتنگ بات سے لڑنا چاہیے اچھا سے لڑنا چاہیے گریبی سے لڑنا چاہیے بیروزگاری سے لڑنا چاہیے ایسے وقت پر ہندو مسلم لڑانے کی بات کی جاتی ہے یہ گدار لوگ ہیں مکار لوگ ہیں دیش ترونی لوگ ہیں اگر دیش کی ایک تا چاہتے ہو دیش کی ترقی چاہتے ہو آپ نہ کچھ کر سکو بھارتی سمیدھان کا آٹھو مول کر تب ہے دیش کو بگیان واد کی طرف بھانو واد کی طرف بڑھانے کا کام کرنا چاہیے ہم کتنا مانو واد کو طرف بڑھانے کام کر رہے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ ساتھی دس مول کر بھارتی سمیدھان کا اس کو پرتیک ناغر کو کرنا چاہیے دس مول کر بھارتی گتی بیدیوں میں ہم اس طرح کا پریاز کریں کہ راشت نئی اچائیوں کو چھولے ہم کون سا پریاز کر رہے ہیں ہم آپس میں بھید بھاو اور بٹوارے کی بات کر رہے ہیں راشت کی ترقی راشت کی انتی کا بات کون سا کس منج سے دیش کو سچت کرنے کی بات ہو رہی ہے اس پہ گور کرنے کی ضرورت ہے بارتی سمیدھان کا اگرہ مول کر تب ہے کہ پٹھن پٹھن کی بھوستہ کی جائے بچوں کو لیکن آج بھی پٹھن پٹھن کی بھوستہ جو سماجی سنگٹن چلاتے ہیں وہ کمبل بھ تریت کر سکتے ہیں وہ بھندارے میں یہ کیا نام اس کا پوری سبجی کی بہوستہ کر سکتے ہیں لیکن سچھا پہ اگر کوئی خرچ کر رہا ہو سکر پیار مجھے بتائیے گا ساتھیوں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کسام لال پارک مات ساویتری بھائی پھولے کے جائنت کے اوسر پر سممانت کیا ہے اور ابھی آنے والے سمیہ میں ہمارا پریاس ہے ہمارے سنگٹن کا پریاس ہے کہ جیدہ سے جیدہ سچھا کے پرت لوگ کو پریٹ کیا جائے جائے جب تک سچھا کے پرت نہیں پریٹ کیا جائے گا تب تک اندویسواس کو دیش سے مٹایا نہیں جا سکتا اور جب تک اندویسواس دیش میں رہے گا تب تک صحیح چیزوں پر لوگوں کا دھیان جانے ہی نہیں دیا جائے گا اندویسواس کے نام پر اندویسواس کے نام پر اندویسواس پھیلا کر کے ہندو مسلم کی بات کر کے لوگ ساسک بنتے جائیں گے اور دیش پیچھے چلا جائے گا پیچھے جا رہا ہے آج کی اکنامی آپ دیکھئے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنا آگے جا رہے ہیں انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی باری سماپ کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہم کو دھان